بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی یقرأ القرآن ویتدعتو فیه وہو علیہ شاق له اجران جو شخص قرآن امجید پڑھے اور پڑھتے وقت اٹکے اور اس کا پڑھنا اس کے اوپر بھاری گزرے تو اس کے لئے دو اجر ہیں آج کے سبق میں ہم مخارج اور مد اصلی کے بارے میں پڑھیں گے آج کے جو ہمارے مخارج ہیں وہ زبان سے اور سامنے والی دو دانتوں سے ادا کیا جاتے ہیں فَلْضَو ادا کرنے کا طریقہ گار یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو باہر نکالیں گے اپنی ٹپ آف دہ ٹرن یا جو زبان کی نوک ہوگی اس کو باہر نکالیں گے دونوں دانتوں کے درمیان اور پھر اس کو حروف کو ادا کریں گے یہاں سے پہلا ہے دوسرا 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 ہمارا جو حرف ہے وہ موٹا ہے تو ادا کرنے کا طریقہ وہ ہی ہوگا لیکن ہم اس کو موٹا پڑھیں گے فرق دیکھئے پہلے دونوں باریک ہیں اور جو تیسرا ہے وہ موٹا ہے پہلا دوسرا 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 مد کیا ہے مد کے مہنی ہوتے ہیں کھینچنا یعنی کھینچ کے پڑھنا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر اور پیش کو ایک سیکنڈ کیلئے کھینچتے ہیں آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جو مد ہوتی ہے اس کو دو سیکنڈ کیلئے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے جیسے سا سو سی دا دو دی یہ موٹا پڑھا جائے گا دو دو دی فرق دیکھئے س د دو وہ قرآن مجید میں مد اصلی سرہ سے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور کھڑی زبر الڈی پیش اور کھڑی زیر میں بھی لکھا جاتا ہے ان دونوں کو ادا کرنے کیا پڑھنے کی مقدار اتنی ہی ہوگی یعنی دو سیکنڈ ہوگی جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بسم اللہ ہر رحمہ دو سیکنڈ ما نرحیم تو کھڑی زبر ہو یا علف ہو اس کو کھینسنے کی مقدار دو سیکنڈ ہوگی اسی طرح سے پہنے دو الفاظ جو ہیں وہ باریک ہیں اور آخری لفظ جو ہے وہ موٹا ہے آج کا ٹپ ہم روزانہ جتنا بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو کسی قاری سے سنیں مشہور قاری سے سنیں اور پھر اس کے بعد اس کو دہرانے کی کوشش کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمیں تجوید کی بھی اور حروف کی ادایگی میں آسانی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے اندر روانگی آگی اور ہمارے لئے قرآن پاک پڑھنا آسان ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پڑھنا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ